میں جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں میں جب رات میلسی سے نکلانا تو راستے میں اتنی بارش تھی ایک بارش ہوتی ہے ایک اندہ دھوند بارش ہوتی ہے پورا سی پیک بڑی مشکل پہ ایک چالیس ساٹھ کوئی سپیڈ کے چلنے والی گاڑی مشکل سے چالیس پچاس کی سپیڈ پہ چل رہی تھی تو میں نے برستے بادل سے ایک سوال کیا کیا لینے آئے ہو اس نے پتا کیا مجھے واب دیا بادل کہتا ہے حسین تیری عطا کا چشمہ میں سادہ جی گفتو گفرانگے انشاءاللہ یقیناً کتے علامہ صاحب کتے میں فقیر کتے سورج کتے دیا بڑا فرق ہوتا ہے لیکن کیونکہ نوکری دی سعادت اصل کر رہے ہیں اور میں نے ایک نام بڑا دیکھو نا پیر سید محمد انور شاہ گیلانی صاحب دا اگر نظر آرہے ہیں یہاں مطلب ہے تو ہی سعادت نوکر بیٹھ رہے ہو شیر سننے ہے اردودہ ترجمہ تو سی خود کر لینا سمجھتا ہوں آ جائے گی حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے جیاسمہ پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے شیاسمہ پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے سبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے سبا بھی گزرے جو کربلا سے بس سبا جو گزرے کربلا سے مجھے ایک شیر یاد آگیا ہے وہ اب توجہ سے سماعت فرمائیں گے میں نے کیا کہنا ہے یہ تعرف حسنین کریمین کا خدا کا فرمارے جیسے حضرت فرمارے تھے ادھر امام حسن ہیں ادھر امام حسین ہیں میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے دونوں شہزادے ہیں یہ جنتی نوجہونوں کے سردار ہیں اس کا ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا زمین و آسمان میں حسین صاحب ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے حسین صاحب کوئی نہیں ایتی آتھا کے بولے حسین صاحب ایک اوڑے بٹھے حسین صاحب کوئی اے جے پائی جی میں میرے بانو کرو میں نو پتہ ہے میرے اپنا علاقہ ہے ایتھے ہونی مران خان دا ذکر ہوئے جسی اڈیاں چوکے کرانگے ایتھے لالے شباز شیدہ ذکر آجائے این جسی اڈیاں چوکا گئے زرداری صاحب دا ذکر آجائے ہور تے ہور مولوی فضل الرمان دا ذکر آجائے بندے چھالا مار کے ذکر پہ کر دے میں تے حسین بیاسا دی گلکن لگا ایتھے ایتھے سوچنا سمجھنا ہے میرے بانی فرماؤ میں بھونگے گلو سمانہ لے لینا لیکن میری مجبوری ہے میں دوروں نہیں آیا میں توڑا پوتر ہاں توڑا فادم ہاں تسینا میرے کادوالے بے کھو نہ اے بے کھو کہ پچی کلومیٹر ہوتا ہے اے بے کھو ذکر کے نانتہ کر رہے ہیں ایتھے آیا ہے میں جس ہستی ذکر کر رہے ہیں ایک کو چھوٹی جی ہستی ہے اب ایک ہو نا اے جو گیارہ سال بارہ سال جس ان حکمرانی کی بچوں کو یاد نہیں کون تھا زیاءالحق کوئی پانچ سال کے لیے آیا ساڑھے تین سال کے بعد وجود ختم ہو گیا کوئی ایک مہینے کے لیے وزیریانہ بنا پھر دوسرا آیا تیسرا آیا چوٹا آیا چلتا رہے گا میں تو اس کی بادشاہی کی بات کر رہا ہوں جو کل بھی بادشاہ تھا آدمی بادشاہ ہے حشر میں بھی بادشاہ ہوگا اگر تو اس کی ریایہ ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کے بولوگے حسین سا 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 مقاس بھائی میری اقادت ہے میں چاریاں مرکاں جبھرے ہیں جیڑا بندہ میری نکابہ چونہ نہ نہ بولے انہوں کو لو قسم لے لو میں انہوں نے مقمکہ کیتا ہے میں نے دوستو میں ٹیلی فون جائے ہیں میں مقمکہ کر کے نہیں آیا ہی وجہ کیے رسک دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسنہ سے دل نکال دیتے ہیں میں بھلا کسی سے کیوں مانگو مجھ کو تو سیدہ زہدہ کے لال دیتے ہیں کرنا پاکاندہ ذکر ہوئے تھے پھر بندہ دوجہاں دی جیباں والتکے نو ٹیمشن سکال دی ہاتھوں نے چکڑے جڑا خود بھی حسین نہیں کیمرا مین بھائی کیمرا گھومائی تنو کسی میں پیدا کرنا رہ دی میری نظر دے وچھ ریڑی یالا مڈا نوابے جیڑا مولا حسین دے ناتے بولے ہاتھ لیچے نہیں ہاتھ لیچے نہیں بولے گا جیڑا خود حسینی جیدی ماں حسینی جیدہ باپ حسینی جیدہ کلبہ حسینی جیدی آزان حسینی جیدی مسجدہ مہرابو ممبر حسینی ربے کعبادی اس جیدی قسم بولے گا وہ جس کا سجدہ بھی حسینی جس کا رکو بھی حسینی حسین سا 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 میں چھوڑی چکے دعا کر آگا مولا جیڑا تونوں حد چاہ کے آکھے حسین سا کوئی نہیں آج خالی نہ جائے کسے کمینے تھا محتاج نہ ہوئی جیڑا ہاتھ چاہ کے بولی اپنی نیاز مندی چھوڑی 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 تو بولے مولا آج خالی نہ جائے ہاتھ اٹھا کے بولی حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا شزید گھندا حسین آدھا حسین جھگا شزید سارا ہی ہے پھیر پھیرے حسین شیرے خدا دے حسین سا بولو یا سارے بولو حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا توجہ رکھنا کشتی ہے دونوں شہدادوں کی امام حسین پاک کی امام حسین پاک کی امام حسین کو کشتی دے داؤ نبی پاک دس رہا پتر حسین ایدروں پھڑ ایدروں پھڑ ایدروں پھڑ ایدروں پھڑ سیدہ پاک ارد کر دین بابا حسین بھی تے میرا پتر ہے انہوں کیوں نہیں جے دس رہے آقا نے فرمایا بیٹی دہلا انہوں دسن واسطی تے حضرت جبریل آئے سبہان اللہ بولو سبہان اللہ بولو ایک بڑی پھر سبہان اللہ حچوں کے بولے حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا اردو اردو کا اردو کا شہدی اردو کا شیر یاد آگیا اصل میں تُسھے معاملہ ایسا ہوتا ہے اے پنجابی سارائکی اردو میں ذرا اس نو مجون بنا کے پیش کرنا چاہنا ہم سنے جو اردو دا شیر دی جی خان دے بیٹھ آج کل سہلاب آیا ہوئے پنجابی سہلاب کے دنیا روڑ رہی ہے میں نے دیرہ غازی خان دے ری دیتی بیٹھا بیٹھا ایک سیز یاد آئے وہ نہ پتا کی ایک ہے کہ بلا بڑا علاقہ تھوڑا جاگے بچھی ہے نا جی قریب تری دیرہ غازی خان دیگل کر رہے ہیں آئی آواز کہ پڑتی ہے برہمیسی ذرا نور این میں ملتا ہے اس طرح یو ہی دل کے چین میں سہلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال پانی پھٹک رہا ہے تلاشِ حسین ہاتھ چکے بولے آجے حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا حسین سا حضرات مسجد نفی ہے مسجد نفی کا ممبر ہے چھپی تک مرپہ بھی انتہ بادشاہ فروغی آزم ہے مسجد نفی پہ جمعہ کا دن ہے خطبہ دینے کے لیے یہ حض ہے حضرت امہ رائے نہیں حسین بادشاہ پہ لے آگے ممبر سے بے آگے آئے 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 خطبہ در ٹائم ہو گیا حسین بادشاہ بیٹھیں حسین سرکار بیٹھیں حضرت امہرے فروغ کے لیے کھڑے ہو گئے اور خدا بولو یار خدا دے بندے میں ایک جملہ دینا چاہنا کہ یہ تھے خانہ کعبہ دی تعمیر کر دیا راتوں کی تنہائی میں جس کو حضرت ابراہیم مانگے خدا سے اسے حضرت محمد کہتے ہیں اور راتوں کی تنہائی میں جس کو حضرت محمد مانگے اسے حضرت عمر کہتے ہیں چھپی لقم ربا میل دا بات میں چال یہ ملکن جھر کی دیکھیا ہے یورپ دے ایوانہ تھی لکھیا اللہ آپ فروغ کی آزم میں جس نے چھتے لیانا چاہنا تو انہوں پھر اس تو بعد ادھم آس پڑھاں گے نماز تو بات سرسرا ہوئے گا تب جو رکھنا ذرا میں حضرت تمہیں فروغ دے پیٹے شدید درد اٹھیا شدید درد برداشت تو بار ہو گیا آپ لوٹ پورٹ ہو گئے امیر المومنی صاحب خادم دوڑے طبیب انہوں بلا لائے طبیب نے اچھ رکینا نبستے ہاتھ ہے انہوں نے کہا حضرت کھاندے کی ہوگی پاڑیاں تھی انتریاں خوشک ہو گئی ہیں اکھاں چھترو آگے خادم کھول بیٹھا ہے انہوں نے کہا میں دستان جدند امیر المومنین بنے خاندے نہیں لوکہ نے کھواندے انہوں نے کہا اگر انہوں نے درد ٹھیک کرنا چاہتے ہو اتنی مقدار جیتون دا تیل انہوں نے پیڑ چاہتے جائے گا پھٹا پھٹ درد کی کو جائے گا جس لئے آپ کا کترہ پہنچی کہ حضور اتنا تیل چاہید ہے آپ نے فرمایا بیٹھر مالدے چیرمان نو بلایا جائے چیرمین صاحب آگے فرمایا ابھی جیتون کتنے ہیں انہوں نے کتنی مقدار چاہتے ہیں اگر تیل کڑیا جائے پورے مدینہ تقسیم کتا جائے میرا حصہ کتنے ہیں سنو ریاست مدینہ کی بات میرا حصہ کتا ہے کتنے ہیں اوہ چیرمین کا لگا حضور گیارہ یا بارہ یا تیرہ کترے آپ نے پیڑ تہتنا کے فرمایا انجھے ٹھیک ہونا ہی تو ہو جا یتیمہ دا حق کھوا کے تیریاں دردہ میں ڈھویک نہیں کرتا گا اوہ فروکی آدم اوہ فروکی آدم رب کعباتی عصد قسم حضرات موڑی آتے چکے امام حسین مدینہ دیا کلیت سدا دے کے کہتے لوگ کو کسی کے خاندان میں حسین شاہ 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 اب بولو یار حسین شاہ حسین شاہ اگر میری نظر پہ آگئے جنہیں ہاتھ نہ چکے آگے پریس لیشن ٹو می میں ہاتھ بند کے گزارش کروں گا جیڑا ہون نہ بولیا وہ دیکھو میں کھڑا کر کے چھے کلمیں سنا گا بڑی گالے اگلے سال نہ بولو گے ہور تو فی میرا کی کرو گے ایتھے تو کوئی کہنا نہیں تو میں ہاتھ پڑا پڑا ہوں ہو سکتا ہے گڑی تا کہ میں نو نہ جان دیو لیکن ایک کباری چاس نال بولو میں نو بھی پتہ لگ دے دوپیر میں حسین یج گزاری یہ ہے ہاتھ اٹھا کے حسین شاہ حسین شاہ حسین شاہ حضرات جس کے کھیلنے کے لیے حضرت جبریل ہرنی کو کھیلے اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں اور جس کے شبان کو میرا نبی چوسے اسے حسین کہتے ہیں جس کو موں میں ٹال کر میرا نبی اپنی سپان کو سائے اسے امامِ اسے لگے دیں حچوں کے بولے آجے حسین صاح حسین صاح حسین صاح حسین صاح حسین صاح دو چمچے دو چمچے کلام تبالت میں ہے لیکن میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں جب یہ سوئی چڑی جائے گی بائک میں کاری سب کے عوالے کروں گا پھر حضان زہر ہوگی اللہ ہمیں سجدے کی توفیق دے سجدے کی توفیق دے لیکن میرا جملہ سننا حسین صاحب چاہ ساجہ یار حسین صاحب حسین صاحب کیا علم تمہیں سائے دیں اوڑنے والوں اوکھی گل ہے کیا علم تمہیں جبہ بھی ہے ماتھے پہ محراب بھی ہے سر پہ دستار بھی ہے شرواری اوچی بنی ہوئی ہے پنج وقت دنمازی بھی ہے خود محزن بھی ہے کاری بھی ہے انتادل حدیث بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اگر دل میں ہو پہ حسین نہیں تو کچھ نہیں وجہ کیا ہے سنیے گا کیا علم تمہیں سائے دیں اوڑنے والوں سوکھا ہے کہاں پیڑ کہاں شاہ جلی ہے اسلام کی تاریخ چھنک کر کبھی دیکھو اسلام تو مکروز حسین ابن علی ہے حسین ابن علی ہے پوچھنے والے نے پوچھا تھا خاجہ مہینو دی چشتی اجویری سے آپ کا تین کیا ہے کب جب آپ نے ایک مندر دے دروازے تے کھلوتے تھے تکھ ہندوان دی بیٹی شادی دی رکھی گئی تیو انہ دا ایک عادت ہے رسمی انہ دی اور لڑو لے کے تی پہلو بھگوان دے بوئے تے جان دی ہیں تی پھر اور کیسے بوئے تے جا کے تقسیم کر دے اے ہندوان دی عادت ہے اس بیٹی نے انج کر کے لڑوان دا تھال چکے پانچ ست سے انہیں پہلے لڑو چکے تے بھگوان دے مونو لائے انہیں بھگوان پتھر دو بھی کلی کھان دا ہے کھا جا ساتا جو تو منو بیکھے فرمایا کھالا ہوئے دیئے بھگوان نے موں کھولیا تے لڑو اندر بندر انہیں یالا پاچھا دیا انہیں کہا میرا لڑو کھا گیا ہے بھگوان وہ چالیا ہی ہندو کٹے ہوگے انہیں کہا نمزین کر لیں بھگوان تے پتھر دے دکھان دا ہی نہیں نہ بول دا ہے نہ کھان دا ہے نہ پین دا ہے نہ سون دا ہے پتھر گیا ہے انہیں کہا میرا کھا گیا ہے ان کا شرط ہے ساڑی جی دے میں نا دوبارہ کھوا تے تویں ساڑی سر برا تے جی نہ کھوا دا نا توں تے تو نو گوتے دے چرنچ رکے چھوڑی پھیرا انہیں کہا قبول ہے انہیں چکیا تھال تے لے گے مندر دے چھے انہیں بھگوان دے پہلو مون لائے نا لڑو انہیں کھا دا نہیں انہیں کہا نو قتل کرو انہیں اجمیر جتی بیول مون کر کیا کھا جا مندے آجا کھا جا مون لائے دین چشتی ہے چھوڑی شاہ جی مندر دے آجا دے فرمان دے نے حیاء کھا رہے تھی تھی بھمیں ہندو دی 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 لڑو پھر بھگوان کھا گیا وہ جڑے بیدی شنل بھگوانو بھی بھول گئے دینو بھی بھول گئے تے لڑو بھی بھول گئے قدمہ چڑھے کے کہن دے نے تیرا دین کےڑا ہے تیرا مسحب کےڑا ہے تُو کونے ہیں فرمائے میرا دین ہے شاست وزین میں کی سنامتا بھی کمال یاد اللہ دی قسمیں تاڑیاں جتیاں چوکے دل کر دائے میں صرف تر اکلمہ مقاس بھائی تو لے کے تاڑے ایسے چھوڑ کمبو برادران تو لے کے جتو تک کسی دوست میں کیوں میرا سارا شکوا دور ہو گیا اللہ دی قسمیں تاڑے بٹھیاں تے لکھئے تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے نہ کرنا دا تُو کسی عظیم لوگ بیٹھ لے میرے میرے علاقے دی شان ہو تُو کسی میری جان ہو نہ تاڑے جوڑے ستے کرنگا بلکہ دل تک کردہ تاڑیاں قدمہ دنال لگن والی مٹی اتا کے اپنی اکھت اور سرما بنا لاما سنے آجائے روبائی خاجہ محیندین چشتی اج میری دی آپ فرما دیں میرا دین شاست حسین بادشاست حسین محسن شاہ جی شکریہ مسجد کے حال میں کسی کو بے حال نہ ہونے دینا کسی حال والے کا کام ہے اللہ آپ کو مزید محبتیں دے لجی توجہ علامہ صاحب مجھے پتہ ہے ازان کا وقت قریب ہو گیا دین کیا ہے شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین شرداد نہ دار شرداد نہ دار دست دردست یدید حقہ کے بینائے لا علا است حسین کیونکہ بایت یسر یہی تھا تقادہ یزید کا اس در سے تو کوئی بھی مایوس سوالی نہیں گیا بایت نہ کی سر دے دیا اسے اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا اب آدے کی ہے حسین صاحب